الحمدللہ وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما لیل ظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا معا اللبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من زکر او انثا بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووزوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار سوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن السواب صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنة من لسانی یفطه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات مبارکہ کا ایک روان ترجمہ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مضامین کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلاَفِ اللَّلِ وَالْنَهَارِ اور رات اور دن کے ولٹ پھیر میں لَآیَاتٍ يقیناً نشانیاں ہیں لِعُلِ الْأَلْبَابِ ہوشمند لوگوں کے لیے خردمند لوگوں کے لیے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا وہ پکار اُخْتے ہیں اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد اور عبس پیدا نہیں کیا سبحانک تُو پاک ہے اس سے فَقِنَا عَزَابَ النَّار فَسْ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے رَبَّنَا إِنَّا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَغْزَيْتَا اے رب ہمارے جسے بھی تُو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوہ کر دیا وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ نَنصَار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایک منادی کرنے والے کی ندار کو کہ وہ پکار لگا رہا ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فَآمَنَّا تو ہم ایمان لے آئے رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا تو اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْعَبْرَارِ اور ہمیں وفاد دی جو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِك اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا کہ تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہمیں رسوہ نہ کی جو قیامت کے دن اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یقیناً تُو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے اَنِّي لَا عُضِيُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَوْنْسَ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْثٍ کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں عِزائیں دی گئیں عِزائیں پہنچائی گئیں میرے راستے میں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور جنہوں نے قتال کیا جنگ کی اور جنہوں نے اپنی جانے دے دیں جو قتل ہو گئے لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ان کی تو لازمًا میں تمام برائیوں کو دور کر کے رہوں گا وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ اور لازمًا میں ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ صدق اللہ العظیم اب ان آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّلِ وَالْنَهَارِ لَا آیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَاب اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے دوسری اور تیسری آیتوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کے تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا پس ہمیں بچائیو جہنم کی آگ سے اور اے رب ہمارے جس سے تُو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا اور یقیناً ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہو یہ ایمان بالآخرہ ہے پھر چوتھی اور پانچویں دو آیات کا تعلق ایمان بالرسالت سے ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِمَانِ اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ مانو اپنے رب کو ایمان لاؤ اپنے رب پر اَنَا مِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اس کے بعد ایک طویل لعا ہے پھر آتی ہے چھٹی اور آخری آیت اس کا تعلق ہے ایمان کے مظاہر عملی سے جو لوگ اس طرح درجہ بدرجہ ایمان حاصل کرتے ہیں ان کی عمل زندگی کا نقشہ کیا ہے اللہ کے لیے ہجرت ہے اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی ہے اللہ کے لیے عزائیں برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو خیر بات کہنا ہے اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے عامال کرنے والے ہوں فرمایا ان کا تو کیا کہنا ہے میں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں تو یہ تو بہت بڑے بڑے عامال ہیں ان کی تو پوری قدر کی جائے گی ان کو پورا بدلہ لیا جائے گا ان کی تمام برائیاں لازمان دور کر دی جائیں گی ان کو لازمان جنت میں داخل کیا جائے گا اس آیت میں اصل میں اس ایمان کی تصویر جو عملی ہے وہ سامنے آئی ہے وہ ایمان تو ایک باطنی نور ہے درجہ بدرجہ کیسے وجود میں آیا ہے وہ پہلی پانچ آیات لیکن اب اس کا جو ظاہور ہو رہا اس نور کا انسان کے عمل میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں اس کے رویے میں اس کا ایک نقشہ ہے جو اس چھٹی آیت کے اندر کھینچ دیا گیا اب آئیے پہلی آیت جس کا تعلق میں نے ارز کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اس کے ذمہ میں آج پھر میں چند باتیں آپ کو بنیادی بتا دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شروع ہی میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے ریکنسٹرکشن آف ریجز تھوٹ ان اسلام والا جون کا جو خطبات کا سلسلہ ہے کانٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے جتنے دلائل دیے گئے تھے وہ آنٹولوجیکل ہوں کاسمولوجیکل ہوں اور ٹیلیولوجیکل ہوں یہ تین قسم کے دلائل ہیں جو ارستو کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں ارسٹوٹل جو ہے مشاہین کا استاذ ہے استاذ اول اور اس نے جو منطق ایجاد کی اور پھر منطق کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی حسنی کو ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ارستو سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جتنے عیسائی متکلمین پیدا ہوئے اس لیے کہ عیسائیت کا آغاز ارستو کے بعد ہوا ہے ارستو تقریباً تین سو سال قبل تھا دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 بی سی میں ہے اس اعتبار سے اب عیسائیت بھی بعد میں آئی علم کلام عیسائیوں کا بھی بعد میں آیا پھر مسلمان آئے مسلمانوں کے متکلمین علم کلام ان سب نے وہی دلائل ہے جن کو مختلف الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کیا ہے آنٹولوجیکل کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل اس کو بھی میں چاہتا ہوں اتنا سوازے کر دوں آنٹولوجیکل کیا ہے دلیلِ انی یا دلیلِ وجودی کہ انسان کے ذہن میں کھستی کامل کا نقشہ موجود ہے اگر ہے تو یقیناً اس کا وجود بھی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہو کامل وجود کا اور اس کا کوئی خارجی وجود موجود نہ ہو یہ ایک دلیل ہے دلیلِ انی کاسمولوجیکل یعنی ایک ہے وجودِ ممکن ایک ہے وجودِ واجب واجب الوجود اور ممکن الوجود کانٹنجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ تو یہ جو ممکنات ہے کائنات ہے اس سے استقلال جب یہ سب کچھ ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی واجب الوجود بھی ہے جس سے کہ جس کے وجود میں لانے سے یہ ممکنات وجود میں آئے ہیں یہ کاسمولوجیکل آرگیمنٹ ہے اس کو دلیلِ کونی بھی کہا جاتا ہے تیسرا ہے دلیلِ غائی یہ دلیلِ لمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لم وجہ غائی غائیت سے بنا ہے دلیلِ غائی یہ ٹیلیولوجیکل یعنی اس کائنات میں ہر شئے میں ہمیں کوئی غائیت نظر آتی ہے کوئی مقصد کارفرما نظر آتا ہے کوئی شئے ہے کوئی حکمت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کی حکمت کا یہ مظر ہمیں پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے تو یہ دلائل ہے کاسمولوجیکل تیلیولوجیکل آنٹولوجیکل ان تینوں قسم کے دلائل کو کہ جو امبار لگائے متکلمین نے کانٹ نے آ کر ان سب کے بخیے وہ دھیڑ کر رکھ دئیے اور ثابت کر دیا کہ جیسے لوہہ لوہے کو کاٹتا ہے منطق ان تمام منطقی دلائل کو رد کر دیتی کوئی دلیل منطقی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا یہ بڑی یوں سمجھئے کہ ایک طوفان خیز کتاب تھی ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا عیسائی دنیا یورپ جو ہے کانٹ کے زمانے تک کوئی وہ ملہد دور نہیں تھا مذہب کا دور تھا خدا کا انکار اس نے کہا کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی خدا خدا کا وجود وجود باری تعالیٰ کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کتاب ہے مارکت الارا کریٹیک اور پیور ریزن جس کو میں نے کہا اقل خالص تنقید اقل خالص فاصل فلسفہ وہی ہے جو خالص ستن اقل اور منطق پر آگے بڑھتا ہے چنانچہ وہ اقل خالص کی جو اس نے کریٹیک کیا اس کی جو تنقید کی جو دلائل دیئے گئے ہیں سب کو اس نے کاٹ کر رکھ دی اسی بات کو اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے بلکہ ہمارے بہت سے متکلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ بہت سے متکلمین کا آخری وقت جب آیا ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے ان کی کیفیات سے کہ انہوں نے جو بھی کلامی بیان کلامی دلیلیں دی تھیں لوگوں سے مباحثے کیے تھے موت کے وقت شیطان آیا ہے اور اس نے مباحثہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی ساری دلیلوں کو رت کر گیا آخر کار انہیں کہنا پڑا اموتو علا عقیدت امی میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں نے اقل سے اللہ کو نہیں مانا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اپنی فطرت کی بنیاد پر اور میں اسی طرح مانتا ہوں جیسی میری ماں مانتی تھی میں موت جو مجھ پر آ رہی ہے وہ اپنی ماں کے عقیدے پر آ رہی ہے اموتو علا عقیدت امی ان تین دلائل پر بعد میں میں بلکہ آج تذکرہ بھی کر دوں یہ بہت سی باتیں ہیں جو ہے آج میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا ثابت تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یاد آئے مجھے اس لئے کہ میں تو فلسفے کا براہ راست طالب علم کبھی نہیں رہا ذہن فلسفیانہ اللہ نے عطا کیا تھا ذہن منطقی ہے لیکن میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہے اس میدان میں مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے حاصل ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آج سب ان کے لئے دعا کریں ان کے چونکہ ساری عمر گدری تھی اسی میں فلسفے کے مطالعے میں اور تقابل عدیان کے مطالعے میں اور تاریخ کے مطالعے میں پورا ان کا دماغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی حصیت لگتا تھا بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین دلیلیں شروع سے تھی لیکن دو دلیلوں کا بعد میں اضافہ ہوا ہے ایک مورل آرگیومنٹ ہے اخلاقی دلیل کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی حص موجود ہے خیر اور شر کی تمیز موجود ہے جس پر میں بارہا گفتو کر چکا ہوں یہ صحیح بات ہے اور کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے جتک اللہ کو نہ مانا جائے اللہ کو ماننا ہمارے لیے ہمارے اخلاقی رویے کے لیے ضروری ہے نہیں بھی ہے تو ماننا پڑے گا یہ ہے اس کا خلاصہ جب بہت طوفان اٹھا کریٹیک آف پیو ریزن نامی کتاب پر جب اس کے خلاف بڑا طوفان اور غصہ لوگوں کا جو ہے اس کا بظاہرہ ہوا تو پھر اس نے دوسری کتاب لکھی جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھی نظم اسی طریقے سے کریٹیک آف پیو ریزن کے بعد کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن کہ یہ پریکٹیکل معاملہ ہے انسان کا عملی معاملہ ہے عملی روش میں انسان کے لیے مورل ایٹیچیون اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے یہ مورل آرگیومنٹ ہے اور ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے کہ جب پوری تاریخ انسانی میں انسان خدا کو مانتا آیا ہے تو آخر کوئی بات ہے یہ ہسٹوریکل آرگیومنٹ بھی ہے جس کا اضافہ کیا گیا اب میں آپ سے ارز کروں گا کہ قرآن مجید نے یہ پانچوں دلائل پیش کیے لیکن ایک فرق کے ساتھ انہیں منطقی انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ اضعانی اور خطابی انداز میں پیش کیا ہے منطقی انداز میں بات کی جائے گی منطق کو منطق کٹ دے گی اضعانی اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے کیا یہ بات صحیح ہے اندر جھانکے گا تو فطرہ جواب دے گی کہ ہاں صحیح ہے علامہ اقبال نے بھی اپنے ریکنسٹرکشن کو اسی پر بلڈ کیا ہے کہ اصل میں خدا پر ایمان جو ہے وہ انسان کا باطنی تجربہ ہے ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے ظاہری ہوتا ہے میں نے پانی پیا تھنڈا ہے معلوم ہو گیا میں نے کسی شے کو ہاتھ لگایا گرم ہے معلوم ہو گیا میں کسی شے کو دیکھ رہا ہوں سفید ہے سیاہ ہے معلوم ہو گیا یہ تجربہ خارجی ہے ظاہری ایک تجربہ باطنی ہے یہ جو باطنی تجربہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس کہ اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے اس کی بنا پر وہی جو میں نے بریڈلے کا فقر آپ کو بتایا کہ فلوسفی is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts وہ تو ہمارے اندر پہمست ہے اللہ کا یقین اللہ پر ایمان کہ اللہ کی وجود اس کی ہستی کا اثبات ہمارے اندر ہے اب جب آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دلیل اس کے مطابقات ہی نہیں جیسے کہا جاتا کہ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب سورج جب تلو ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے سب سے بڑی اب اگر کوش شخص کہے نہیں صاحب میں تو نہیں مانتا ثابت کیجئے کہ سورج ہے اب کیسے ثابت کریں گے آپ جو دلیل لائیں گے وہ کم تر ہوگی وہ اس سورج کے وجود سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے جو بدبخت سورج کو دیکھتے وہ انکار کرنے پر تل گیا ہو اس کو کس دلیل سے آپ بنوائیں گے کہ سورج ہے یہی معاملہ ہوا ہے منطق استدلال کا کہ متکلمین نے جو بھی محنتیں کی ہیں وہ فیوٹائل رہی ہیں ان کا کچھ حاصل نہیں ہوا وہ پائے استدلالیاں چوبی بود پائے چوبی سخت بے تمکی بود یہ استدلالیوں کا جو بھی ہے پورا ان کا موقع جو ہے وہ سخت بے تمکین ہے اسے کوئی تمکن اور اسے کوئی ثبات حاصل نہیں ہے یہ تو اندر ہے اندر جھانکو جس کو قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِمْ دیکھتے نہیں ہو اپنے اندر تمہارا اپنے اندر جھانکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی اپنے اندر جھانکو یہ ہے درحقیقت لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اگر آپ دلیل کی شکل میں لانا چاہیں گے کسی کے سامنے رکھیں گے خطابی انداز کیا ایسا نہیں ہے اب دیکھئے دلیلِ انی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یا دلیلِ وجودی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس اَفِ اللَّهِ شَكُلْ فَاتِرِ سَمَا وَاتِمَ النَّرْزِ اس میں دلیل کوئی نہیں ہے کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے ذرا سا آپ کو دروبینی پر آمادہ کر دے گا یہ سوال جہاں کو در آپ نے اندر کیا واقعی شک ہے کہتو رہو کی شک ہے کیا حقیقت ان شک ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے اَفِ اللَّهِ شَكُلْ فَاتِرِ سَمَا وَاتِمَ النَّرْزِ اسی طریقے سے اب دلیلِ غائی تو آج ہی کے سبق میں آج آئے گی اگرچہ شاید آج ہم معنی پہنچ سکے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہر شہم ایک غائت ہے ایک مقصد ہے حکمت ہے یہ دلیلِ غائی ہیں مورل آرگومنٹ لیکن مورل آرگومنٹ کو قرآنِ مجید زیادہ تر ایمپلائی کرتا ہے وجودِ باری تعالیٰ کے اس بات کے لئے نہیں بلکہ باعثِ بادل موت آخرت کے اس بات کے لئے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے کیا ہو گیا تمہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی بچگانہ باتیں کر رہے ہیں کیا برابر کر دیے جائیں گے نیک اور بد کیا غدار اور باغی اور دوسری طرف وفادار اور فرما بردار کوئی دنیا میں کوئی بادشاہت ہے جو ان کو برابر کر دیں فَدَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ مَهَوْتْ بَلَنْدُ بَعْلَاہِ وَمَادْشَاہِ حَقِيقِ تو کوئی بھی ادھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا جزا ہونے چاہیے اگر خیر خیر ہے اگر شر شر ہے تو خیر کا نتیجہ خیر شر کا نتیجہ شر برابر ہونا چاہیے اس دلیل کو قرآن نے پیش کیا گسرت سے پیش کیا لیکن اس کو اللہ تعالی کے وجود کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے تو میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سارے دلائل دیے ہیں اور ان سب کو ایمپلائے کیا ہے استعمال کیا ہے لیکن منطقی انداز میں نہیں بلکہ ازعانی اور خطابی انداز میں اور ان کو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے اندر جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے اس کا شعور جو خابیدہ ہے اسے جگانے کے لیے میدار کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اندر موجود جیسے کیمسٹری میں ایک تصور موجود ہے کیٹیلیٹک ایجنٹ کا دو چیزیں ہیں دونوں موجود ہیں انٹریکشن نہیں ہو رہا کوئی چیز اور درکار ہے جو ان کے اندر باہم کے ایک انٹریکشن کرائے گی وہ کیٹیلیٹک ایجنٹ ہے وہ کیٹیلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا جو کا تو رہتا لیکن ان دونوں کے اندر وہ ایک معاملہ کروا دیتا ہے ان دونوں میں انٹریکشن جو ہے باہمی تعامل کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا تو در حقیقت قرآن مجید صرف اس ڈورمنٹ کانشسنس کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرتا ہے اور یہ اس کا آرگومنٹ کا انداز ہے البتہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس میں وہ فتنت کے ساتھ ساتھ عقل کو اور منطق کو بھی بروئے کارلاتا ہے جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق خالصتا فتنت کی بنیاد پر بدیہیات فتنت کی بنیاد پر اللہ کو مانا جائے گا البتہ آخرت کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں یقینا پھر اضافہ ہو جاتا ہے منطق کا بھی تب آئیے پہلی آیت اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآَيَاتِ اللَّهُ لِلَّلْبَابِ یقیناً آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں اور دن اور رات کے اُلٹ پھیر میں اختلاف خلف سے بنا ہے اختلاف اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈیفرنس ہو جائے ڈیفرنس اُپینِن اختلاف سے رائے عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے اس کو نوٹ کیجئے ایک خلف کہتے ہیں پیچھا پیٹ خلف ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہونا اُلٹ پھیر رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے رات کے پیچھے دن آرہا ہے دن کے پیچھے رات آرہی ہے تو اختلاف در حقیقت اس معنی میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَّهَارِ لَا يَا تِلِّعُ لِلَّلْبَابِ اب یہاں پر لفظ آیت پر غور کیجئے آیت سے مراد کیا ہے قرآنِ مجید کی یہ بیسک ترمینالوجی میں سے ہے میں نے آج گنتی کی ہے تین سو بیاسی مرتبہ قرآنِ مجید میں یہ لفظ آیا ہے آیت آیات آیاتنا آیاتوہو جو بھی مختلف اس کی ہے ترقی میں لیکن تین سو بیاسی مرتبہ اور یہ بیسک ترمینالوجی میں سے ہے اس کا مادہ کیا ہے علف یا یا علف یا یا اب اس سے ایک لعظ بنتا ہے ایو اور ایو کس لیے آتا ہے کوئی دو چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی شیخ کی پہچان کرنا آئیڈنٹیفائی کرنا ایو الفریقین احق بالامن ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن کا ایوکم احسن عملہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے تو گویا کہ ایو آتا ہے استخبار کے لیے خبر حاصل کرنے کے لیے پہچان کرانے کے لیے اس سے لذب بنا ہے آیت وہ شیخ جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے جس کے لیے اردو میں عام لفظہ نشانی ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیا ہے تاییہیہ سے تاییہیہ کہتے ہیں کسی شیخ کا ثابت ہو جانا اے تسبتہ باب تفاعل ہے یہ کوئی شیخ ثابت ہو گئی قائم ہو گئی مضبوطی کے ساتھ تسبتہ تاییہیہ اس کا مطلب ہے وہ شیخ جو ثابت ہو جائے پورے طور سے ظاہر ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور اس سے آیت بنا وہ شیخ جو کسی شیخ کو ثابت کر دے وہ شیخ جو کسی دوسری شیخ کے لیے دلیل بن جائے وہ شیخ جو کسی شیخ کے شعور کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے وہ ہے آیت نشانی عام طریقے پر جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی اور نشانی کیا چیز ہے کسی شیخ کو دیکھ کر آپ کا ذہن کسی دوسری شیخ کے طرح منتقل ہو جائے بغیر اس میں کہ کوئی کانشس ایفرڈ شامل ہو نوٹ کیجئے اس کو بغیر اس کے کہ کوئی ڈسکرسیو نالج شامل ہو آپ نے کوئی استدلال کے کوئی قلعہ بنا کر اور صغرہ کبرہ جوڑ کر نتیجہ حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ تو اچانک شیخ یاد آگئی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کوئی شیخ دی تھی کوئی ایک تحفہ تھا آپ نے کہیں ٹرنگ میں رکھا ہوا تھا اتنی نان سے اب ہو گئے سالہ سال لگا بھی دوست یاد آیا نہ اس کا کوئی معاملہ نہ کوئی خطو کتابت ہے آپ کے ذہن سے اوجن ہو گیا ہے یاد داشت سے بھی نکل گیا ہے اچانک کسی روز آپ ٹرنگ کھولتے ہیں وہ شیخ نظر آجاتی ہے وہ رومال ہو کلم ہو کسے شیخ کوئی شیخ ہو فوراں دوست یاد آگئے کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کو یاد کریں اور بغیر اس کے کوئی دلیل استدلال کا معاملہ ہوا ہو بلکہ وہ تو یہ کہ وہ شیخ آپ نے دیکھی اور وہ نشانی تھی کسی اور شیخ کی فوراں وہ شیخ یاد آگئے اب اس کے دو اور نتیجے نکلیں گے کہ آیت سے جو شیخ حاصل ہوتی ہے وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا نمبر ایک بغیر کسی منطقی استدلال کے بغیر کسی اپنے شعوری ارادے کے کوئی علم حاصل ہوا دو باتیں اور نوٹ کیجئے نمبر ایک یہ کہ نشانی کے ذریعے کوئی علم دیا نہیں جا سکتا وہ علم پہلے سے ہوتا ہے کوئی شیخ اندر تھی آپ کے ظہول کے پردے پڑ گئے تھے یاد داشت کی گہرائی میں چیز اتر گئی تھی اس کے لئے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ محافظ خانہ ایک دفتر ہوتا ہے ڈی سی آفیس کے ساتھ اب فائلیں ہیں سالحہ سال کی پرانی جو ہیں کیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے فائلیں مہاں ڈمپ ہوتی ہیں نوالوں انبار لگے ہوتے ہیں زمین سے لے کے آس چھت تک جو ہے وہ بنے ہوئے ریکس اور فائلیں اب ان فائلوں میں محافظ خانہ جو ہمارے ذہن کا ہے یاد داشت جو ہے آج کچھ چیزیں معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی اب وہ نیچے جاتی جا رہی ہے تو محافظ خانہ میں یاد داشت کے محافظ خانہ میں کوئی شئے بہت نیچی چلی گئی ہے اب یہی سے آپ نے ڈھونکر نکال لی ہے بہرحال وہ نئی تعلیم اور شئے ہوتی ہے تعلیم ہے کوئی نئی بات کسی کو بتانا علم دینا جبکہ نشانی کے ذریعے سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا پرانا علم تازہ ہو جاتا ہے پرانی بات جو بھول گئے تھے آپ وہ یاد آجاتی ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری اہم اسطلاف سمجھ لیجئے وہ ہے ذکر ذکرہ تذکرہ تذکر تذکیر فذکر بالقرآن من یخاف وعی ذکر کے معنی یاد نمائنڈ کرنا کوئی شئے جو آپ کے ذہن میں تھی لیکن وہ یاد داشت کے ذکیرے میں نیچے اتر گئی محافظ خانہ میں اسے پھر دوبارہ اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آجاتی یہ تذکیر ہے تذکر چیتا چیتا آگیا کوئی شیئے تھی جو بھول گئے تھے اور یہی لفظ جو ہے خاص طور پر شاہد القادر نے یہ استعمال کیا ہے اس لفظ کے ترجمے میں اس دن چیتے گا انسان یوم ایزین یتذکر الانسان وانا لہو الذکرہ اور کس کام کا اس دن چیتنا یاد تو آجائے گا حقیقت تو منکشف ہو جائے گی لیکن اب کیا فائدہ تو یہ گویا کہ علم پہلے سے ہوتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں لفظ آیت کے ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے دوسری اہم اسطلاح نوٹ کر لیجئے تذکیر ذکر قرآن کیا ہے ذکر اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُوْ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل یاد دہانی ہے ریمائن کرنے والی شئے ہیں تمہیں یاد دلانے والی شئے ہیں تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں کم سے کم ایمان باللہ کی حد تک نوٹ کر لیجئے یہ مار فتح رب انسان کی فطرت میں موجود ہے دارمنٹ ہے یہ کانشنس اس دارمنٹ کانشنس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ گہرائی میں اتر گئی ہے اس کی یاد اس کو لاکر اور شعور کی سطح پر لے آنا ہے اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے ارز کیا سپونٹینیس ہے بغیر کسی کانشنس ایفرٹ کے ہے بغیر کسی جو جس کو ڈسکرسیو نالج کہتے ہیں تجزیاتی اور منطقی سغرہ کبرہ جوڑ کر نتیجہ نکالنا اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کہا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیر اور رات اور دن کے اُلَد پھیر میں نشانیاں ہیں کس کی اللہ کی خالق کی اس کی صفات کمال کی اس کو دیکھو اور اس کو پہچانو کوئی ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر استزمارِ فتِ کردگار یہ شیرسادی کا شیر یہ جو درخت ہیں ان کے ہرے ہرے پتے ہر پتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے دیکھنے والی نگاہ چاہیے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از باہ تابِ ماہی سب ہے ظہور تیرا یہ پوری کائنات اس کی ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کی معرفت سوئی ہوئی معرفت کو جگانے کے لیے ایک کوئی بہت پرانا گانے کا لفظ مجھے یاد آیا ہندی کا سوئے ہوئے ہرنے کو جگایا یہ سویا ہوا ہردہ سویا ہوا دل جو ہے سویا ہوا تھا اسے جگانا یہ دورمنٹ کانشنسنس اس کو ایکٹیویٹ کرنا یہ کام ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے چشتی صاحب نے بلکہ خود مجھے اپنا ایک شعر سنایا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں حق کے آثار ہے یہ پوری کائنات یہ ظہور ہے اللہ کا ہر شہ نشانی ہے سورج نشانی ہے چاند نشانی ہے ہواوں کا چلنا نشانی ہے بارش کا برسنا نشانی ہے سور آسمانوں کی تخلیق نشانی ہے زمین کی تخلیق نشانی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں کتنی مرتبہ ان نفی ذالک اللہ آیا ان نفی ذالک اللہ آیا وآیت اللہم وآیت اللہم کائنات کے ایک ایک گوشے سے اشارے کر کر اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی نشانی ہے اب ذرا نوٹ کیجئے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے ان نفی خلق سماوات والرد وقتلاف اللہلہ والنہار لا یات اللہ علی اللہ الباب سورہ آل عمران کا جوڑا ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بھی بیسوے رکوع کی پہلی آیت یہی ہے اور وہاں وہ طویل آئی ہے آٹھ نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کو میں دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے اس کو نام دیا ہے آیت ال آیات یہ آٹھ آیتیں قرآن نے ایک آیت میں جمع کی لفظ آیت کو سمجھ یہ آیت ان میں سے ہر ایک آیت ہے لا آیاتن اس میں نشانیاں ہیں آسمانوں کے تخلیق ایک نشانی ہے زمین کے تخلیق ایک نشانی ہے رات اور دن کا الڈ پھیر ایک نشانی ہے اور جو سمندروں میں کشتیاں چل دیں یہ نشانی ہے پھر یہ کہ جو بارش ورستی ہے آسمان سے وہ نشانی ہے اس کے ذریعے سے جو سبزہ وہ نکلتا ہے زمین سے وہ نشانی ہے یہ جو چوپائے پھیلا دی ہیں زمین میں وہ نشانی ہے ہواوں کا چلنا ایک نشانی ہے اور یہ جو بادل ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ اللہ ہی نشانی ہے لا آیاتن اللہ اللہ الباب آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک پر ایک ایک آیت آئے گی لیکن یہاں پر اس آیت میں آیت ال آیات یہ آیت نمبر 164 ہے سورہ بقرہ کے بیسوے رقوع کی پہلی آیت اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمِ عَاقِلٍ نوٹ کر لیجئے یہ یہ بھی ایک مثال ہے القرآن وَيُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَ اور قرآن مجید میں مسننہ جو ہیں جو عظیم آیات ہیں آپ کو ان کا مسننہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور یہ تو چونکہ سورہ بقرہ سورہ علی عمران ایک جوڑے کی حیثیت لکھتی ہیں ان میں بلکل ٹھیک اسی جگہ پر بیسویں رکوع کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی سورہ علی عمران کی اب ذرا نوٹ کیجئے اُلُّ الْعَلْبَاب کی سے کہتے ہیں لَآيَاتٍ لِعُلِ الْعَلْبَاب ہوشمند لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ کہ الباب کا نفس اس کی جیسے وہ آیت جو ہے علف یا یا اس سے یہ لذب نکلا ہے الباب لب لام بابا لب لب کہتے ہیں کسی شیئے کا اصل جوہر جیسے ہم کہتے ہیں لب بے لباب اس پوری بحث کا لب بے لباب یہ ہے ساری گفتگوہ لب بے لباب یہ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مادے سے صرف لفظ آیا ہے الباب لب بھی نہیں آیا سیغہ واحد نہیں آیا سولہ مرتبہ قرآن مجید میں الالباب کا لفظ آیا لب کیا ہے کیونکہ انسان حیوانِ عاقل ہیں انسان کا خلاصہ انسان کا اصل جوہر اس کی عقل عقل اور شعور لیکن عقل میں اور لب میں ایک فرق ہے بڑا باریک فرق اور اس کے لئے میں آپ کو امام راغب کی عبارت سنا رہا ہوں اللبو العقل الخالص من الشوائب جو میں اس سے پہلے الفاظ کہتا رہا ہوں کہ عقل پر پردے نہ پڑ گئے ہو خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے فطرت صحیح عقل سلیم تو انسان اکمت تک پہنچ جائے گا دانائی حاصل ہو جائے گا اللہ کو پہچان لے گا اللہ کا شکر کرے گا حمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے گا ایاک نعبد و ایاک نستاوی وہی بات یہ کہہ رہے ہیں وہ عقل جو شوائب سے پاک ہو عقل سلیم عقل سلیم کو کہیں گے لب عام عقل نہیں پھر میں ارس کر رہا ہوں وہ جس کو میں نے آج بھی لفظ استعمال کیا تھا کل کیا تھا کہ یہ عقل تو در حقیقت کرائے کی یہ دماغ جو ہے کرائے کا وکیل ہے اصل سے ڈائریکشن فطرت معین کرتی ہے اور دماغ اس کے لئے دلائل دے جاتا اس اعتبار سے اللبو العقل الخالص من الشوائب وقیلہ ایک رائے یہ دی ہے امام راغیب نے کہ لب کیا ہے اقل کا جب تسکیہ ہو جاتا ہے پاک ہو اس کے اندر گندگیوں کی علائش نہ رہ جائے وہی شہوات جذبات خواہشات تعصبات ان کی پٹیا نہ بنی ہو تو یہ لب ہے اب پیاری بات کہی ہے فَكُلُّ لُبِّنْ عَقْلٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقْلٍ لُبًّا ہر لب تو لازمًا اقل ہے لیکن ہر اقل لب نہیں ہے اسی کو آپ کہتے ہیں عام اور خاص ہر مومن تو لازمًا مسلم ہے ہر مسلم لازمًا مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمًا نبی ہے ہر نبی لازمًا رسول نہیں ہے ہر لب تو لازمًا اقل ہے لیکن ہر اقل لازمًا لب نہیں ہے لب وہ ہوگی کہ جس کے اندر سلامتی ہو جس میں تسکیہ ہو پاکیزگی ہو غلط رجحانات سے پاک اقل جو ہے اس کو لب کہیں اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ وہی ہو گیا جو حکمت ہے فطرتِ سلیمہ جمع عقلِ سلیم اس کا حاصل حکمت ہے چنانچہ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتر یُوتِ الحِکْمَتَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا قَسِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَاب اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیرِ کثیر عطا کر دیا گیا لیکن یہ تذکر نہیں حاصل کر سکتے مگر صرف قلو الْعَلْبَاب یہ اصحابِ عقل لیکن عقل والے نہیں پاکیزہ عقل والے لب والے لوگ ہیں جن کو حکمت ملتی ہے تو گویا کہ وہی فرق جو میں نے فلسفہ اور حکمت میں کیا تھا اسی کے حوالے سے یہ لمب اور عقل کے مابین جو فرق ہے اس کو لوٹ کر لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی آیت الاعیات اس میں آخر میں آیا لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اندہ فی خلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجریف البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماع من مائن فاہیا به الارض بعد موتہا وبس فیہا من کل دابت و تصریف الریاح والصحاب المسقر بین السماع والارض لآیات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ تو گویا کہ غلو الالباب اور قومی یاقِلُونَ یہ مسحابی ہو گئے یہ ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں القرآن و یفصر و بعض و بعضا البتہ یہ فرق نوٹ کیجئے کہ وہ عقل عام نہیں عقل کے جو جذبات خواہشات اور تعصبات سے آزاد ہو جس کا تذکیہ ہو گیا جو فطرت سلیمہ کے تحت اس کی رہنمائی میں اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہو اگر یہ ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک شئے ہر ذرہ ذرہ اس کا ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہے اب معرفت کا دفتر دیکھو کوئی یاد آیا دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا دیکھو سورج کو کوئی یاد آیا اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُتِخَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَعْلَيْهِمْ بِمُسَجَرْ چاہے یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا دیکھتے نہیں اوٹ کو کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی کیسے اس ماحول کے ساتھ ساتھگار اس کو جسم دیا گیا ہے یہ سیرہ کا جہاز کس کی حکمت ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے کس کی بلندی ہے علوو شان ہے جس کی طرف اشارے یہ آسمان کر رہا ہے کس کی ربوبیت ہے جس کے مظاہر زمین میں نظر آ رہے ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِكَيْفَ خُلِقَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِقَ وَإِلَى الْجِبَالِكَيْفَ رُسِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُتِحَن فَذَكِّرْ اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے انما انت مذکر آپ تو بس صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں لَسْتَعْلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ ان پر کوئی داروگا نہیں ہیں جو نہ مانے آپ منوا نہیں سکتے ایسی دلیل کوئی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ اب اس دلیل سے تو لازمان ماننا پڑے گا وہ تو یاد دلانے والی بات یاد آگیا کہ نہیں آیا اور دکھائیے اور دکھائیے اب بھی یاد نہیں آیا نہیں آیا تو نہیں آئے گا آپ چھوڑیئے اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کی بحث میں واقعی یہ ہے جنہوں نے منطقی دلائل سے اللہ کا اس بات کرانا چاہا ہے وہ بلکل ایک لا یعنی اور لا حاصل اپنی بحنت کے اندر لگے ہیں یہ راستہ ہی نہیں ہے قرآن کا اسلوب منطقی نہیں ہے قرآن کا اسلوب تو ان دو بنیادوں پر ہے اللہ کا ایمان اللہ کی معارفت ہے اندر اس کو بھی واضح سمجھ لیجئے کس کے اندر ہے وہ روح جس کے بنا پر ہم انسان بنے ہیں اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نفخت و فیہ من روحی اس میں ساری معارفت موجود ہے البتہ یہ کہ پردے پڑ گئے پردوں پردوں میں فرق ہے کسی کے پردے ہلکے ہیں کسی کے پردے بہت نبیز ہیں کسی کے پردے اٹھ گئے کسی کا تو یہ ایسا صاف شفاف آئینہ ہے آئینہ آپ دیکھتے ہیں آئینہ خود بخود نہیں جگ بگاتا اس کے سامنے روشنی آ جائے گی جگ بگا اٹھے گا یہ اگلے درس کا مضمون ہے نور نور ایمان دو انوار سے دو نوروں سے مل کر بنا ہے نور فطرت نور وحی لیکن فرض کیجئے کہ گردہ پڑا ہوا تھا آئینے پر ہلکا سا گردہ تھا آپ نے صاف کر دیا جگ مگا اٹھا اگر زنگ آ گیا تھا بہت زیادہ اندر ہی سے گویا کہ وہ پوری جو اس کی اس کا استر ہے وہی قطعہ موجود چکا اب کیا ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب آپ لاکھ سر پڑختے رہی ہیں اب اس کے اندر وہ ہی نکاس ہو گئی نہیں اس اعتبار سے فَذَكِّرْ اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِفْ یہ سارا دار و مدار ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہجابات اگر لطیف ہیں اٹھ جائیں گے کسیف ہیں اور اتنے کسیف ہیں کتنے میں دور لگا لیجئے نہیں اٹھ سکیں گے تو آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو داروگا نہ سمجھئے یاد دہانی کرائیں اب اس میں نوٹ کیجئے آیات آخری بات درست کر رہا ہوں آج ایک ہی آیت پر ہم آج کے درست کو ختم کر رہے ہیں یہ آیت اور تذکیر اور ذکر اور ذکرہ اور تذکر یہ تمام یہ دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی جنہی چیزیں ہیں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ آیات آفاق میں بھی ہیں آیات انفس میں بھی ہیں اور آیات قرآنیہ قرآن کا ہر ہر جملہ آیت ہے آیات آفاقی آیات انفسی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انقریب میں دکھائیں گے اپنی آیات آخاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے سیئے یہ آیات آفاقی آیات انفسی اسی طریقے سے سورہ زاریات میں یہ تو آیت ہے سورہ حامی مسجدہ کی سورہ زاریات میں ہے و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افا لا تب سرون زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے لا تعداد نشانیاں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر استزمار فتح کردگار و فی انفسکم افا لا تب سرون تمہارے اپنے اندر تمہارے وجود کے اندر تمہارے باطم میں نشانیاں موجود ہیں مردہ عبدالقادر بے دل کا ایک شعر ہے ستم استگر ہوا ست کشد کے بے سیر سر و سمندرہ تُوزِ غنچَ کم نَدَرِبْدَئِ دَرِ دِلْكُشَابَ چَمَنْدَرَ کتنی ستم کی بات ہے کہ تم چمن کی سیر کو نکلتے ہو پھولوں کو دیکھنے کے لیے باہر کا چمن تو تمہیں نظر آتا ہے تمہارے اپنے اندر ایک چمن ہے ستم استگر ہوا ست کشد کہ بے سیرِ سر و سمندرہ تُوزِ غنچَ کم نَدَمِدَئِ تُو خود جو ہے تیرا اپنا وجود ایک گنچے سے زیادہ درخشاں ہیں اس سے کم نہیں ہے تُوزِ غنچَ کم نَدَلِيدَ دَمِيدَئِ دَرِ دِلْكُشَابَ اپنے دل کا دروازہ کھوڑ بَچَمَنْدَرَ اس دل کے اندر جو چمن آباد ہے ذرا کبھی اس کی سیر کا سادہ الفاظ میں اقبال نے کہا اپنے مند میں دوب کر پا جا سراغِ زندگی تمہارے اپنے اندر وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں آیاتِ قرآنیات کیا کرتی ہیں وہ جو میں نے کیٹلیٹک ایجنٹ کا نظر استعمال کیا تھا انہی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی کی طرف اشارے کر کے دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ستاروں کو دیکھو چاند کو دیکھو رات کو دن کو ان سب کی طرف اشارے کر کے اور پھر یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک سوطی آہنگ ہے اس کے اندر ایک دیوائن بنکوتی ہے اس میں اپنا ایک نغمہ ہے یہ نغمہ یہ گویا کہ اندر اس شعور کو مزید بیدار کرنے کے لئے تو آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور آیاتِ قرآنیہ ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی معرفت جو فطرتِ انسانی میں موجود ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے اُبھر کر انسان کی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور اس کا نام ہے ایمان باللہ بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیاتِ والذکر الحکیم